تو ہیلو گائز ویلکوم بیک ٹو مائی چینل اسیس مائنگ کافت سروائیور سیریز پار ٹو تو یہاں تم لوگ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم لوگ نے بار ماؤس بنایا تھا بار ماؤس بنایا تھا بار ماؤس نہیں میں باگل ہو گئی ہوں لیکن چھوڑو چلو آج کی ویڈیو کی بات کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے سب سے پہل جانا ہے ایک لابار پول دوننے اس کے بعد ہم جائیں گے نیدر کے لئے اس کے بعد ہم ایک فیشنی سا نیدر پورٹل ڈیزائر کرنے والے ہیں تو let's start تو یہاں دیکھو میں نے یہ والا ایک پیٹرن بنایا دیا جو میں نے ادھر بنایا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں تو تم لوگ مجھے پتھاؤ کہ میں پوری ویلیج میں بناوں کے نہ بناوں یا میں چوئی چینج کر دوں گا مجھے نہیں سمجھا رہا تو تم لوگوں کو کوئی پیٹرن پتھا ہے کچھ بھی تو تم لوگ کمنٹ کرنا ہو پوری ویلیج میں اچھا لگنے والا ہے میں نیچے بھی تھوڑا اس کو کیریئٹ کیا تھا لیکن مجھے پتھا نہیں کہ اچھا نہیں لگ رہا تو اگر تم لوگ کے پاس کوئی ہے تو پتھانا ہے کہ یہ لگاؤں کہ نہ لگاؤں تو پچھلی ویڈیو کے بعد میں گیا تھا اسی جنگل بائی اومیر وہاں سے ہمیں لایا تھا تھوڑا سی بیمبوز اور ایک سیپلنگ لیا تو پچھلی ویڈیو کے بعد میں گیا تھا پچھلی ویڈیو میں بہت یقلی منگوں کی طرح چلا تو گیا تھا ماینڈ میں دلتی نہیں شیلد لیکن پھر اسی طرح لink کے مجھوں مátی pillows نے میرا سواگت بے کیا تھا مال因为ウسikan سب سے پہلے ہم اس کا خطہ اچھی لگے par جب ہم کٹے اسے سے ایک شیلڈ بنا لیتے ہیں تو یہ بن گی ہماری شیلڈ ویری گوڈ اور دو ٹرچی سے مطلب کام نہیں بنے گا ان سے تو میرا میرے خیال سے یہاں پر ایک ہے تین ہوگی ہیں اسائل اب کام بن جائے میرا ایسے تو نہیں ہوتا ہے ویری گوڈ بائی ویری گوڈ بائی اچھا اس کو میں یہاں ہی رکھ دیتا ہوں اور تھوڑا سا کھانا رکھ لیتا ہوں میں جلدی سے میرے پاس کھانا پا رہا ہے let's go to mine اور میں میں آ چکا ہوں اور اب مجھے جلدی جانا ہوگا اس طرف تو اس طرف تو میں گیا وہاں ایک منٹ مجھے کہاں جانا چاہیے ہمیں جانا چاہیے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جائیں گے اس طرف سے اوکے ہم جائیں گے اس سائیڈ پھر جانا ہے ہمیں اس طرف اس طرف اس طرف اوکے ٹھیک ہے 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 ٹ مل جائے گا جلتا ہوں میں آئیرن لیکن یہاں پہ اندھیرا بہت ہے چل نکل 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 جائے مجھے میں بتا رہا ہوں میں مار رہا ہوں میں زندہ نہیں شونا میرے بس بہت سمانے جلدی سے جہاں سے کوڑ لے لیتا ہوں بس کوئی زمبی کریپ بچ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا یہاں سے ہمیں مل چکا ہے لاوہ اور لیٹس میک اپسیڈین لیکن یہاں سے صرف ایک ہی بنے گا لاوہ یہ جیپ بات ہے زمبی آ رہا ہے زمبی ہمارا کچھ نہیں بگا سکتا اور میں بہت تیالیٹی ڈھو میں نے پک ایکس لانا ہی بول کیا ہوں ویری گوڈ نائس ساپس سالہ یہ دکھ کائے ختم نہیں ہوتا بے تبھی مجھے ڈائمنڈ ڈھونے پڑیں گے کہ اوپا تو میں جانے سے رہا نہیں ہوں اور میں لیٹس یہ کہیں ڈائمنڈ میں مل جائے گا کہ اتنی بڑی مائن ہے اور بھائی یہاں پہ میں نے کہاں تو رہا تھا دیار وہ مجھے صحیح زیاد بھی نہیں آ رہا وہاں پہ ریڈ سٹون ہے اوکے ریڈ سٹون لے لیتا ہوں میں تھوڑا سا کام آ سکتا ہے زنگی میں کبھی لیٹس گو ہیر اور یہاں پہ اپنا ریڈ سٹون اے وہ ڈائمنڈ ڈائمنڈ بھائی مل گیا کیا قسمت ہے کیا قسمت ہے قسمت عالی قسمت اوپین ڈچیٹ اوکے یار اب وہاں پہ جاؤں کیسے میں اگر میں روپس ہونا ایناف لوگ تو ٹھیک ورنہ تو بھائی ہماری لگ جائیں گے میل لیٹس گو کتنے ہیں ایک اچھ کھاسی ہیں یار اچھ کھاسی ہیں دو ایک منٹ اتنے زیادہ تو نہیں میترہ ہے میں کبھی زنگی میں ملت مجھے تو آتاک نہیں ملے کتنے ہیں مہنے یار دس ٹائم توٹل اٹھ مل سکتے ہیں یار تو دس کیسے مل گیا مجھے دینے والا جب بھی دیتا دیتا چپڑ پھاڑ گے تو یہ بند گیا ہماری ڈیمنڈ کی پک ایکس ویری گوڈ اب ہمیں جلدی سے جانا ہے اور ہماری شیلڈ کارے شیلڈ یہ پر یہ نا ہاں اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لینا ہے اور اس کو ادھا رکھ لینا ہے لیٹس گو کریپر سے دور رہیں گے یار تو بلکھ ماننگ کر کے واپس آگیا ہوں اور مجھے بہت کچھ ملا چودہ یہ سترہ یہ ڈائمنڈ مل گئے ڈائمنڈ تو بھل جگہ نظر بلکھ تو نیچے سے ڈائمنڈ ہے نکالا جیسے لیکن میں بہت بچھتے بچھاتے واپس آگیا ہوں اور میرے پھرانے ڈائمنڈ میں نے کہاں رکھے رہے ہیں میں نے ویسے تیرہ کلیک کیا تھے اور میں شکہ رہا مجھے ڈائمنڈ مل گئے ورنہ تو مجھے واپس اپر آنا پڑتا اور میں نے ادھا رکھا یہ رہے میرے تقریباً 30 ڈائمنڈ کمپٹیٹ ہو گئے ہیں ویری گوڈ اور اب ہم لوگ آگے کے لیے سٹارٹ کر سکتے ہیں آج جو رات ہوگی مجھے اس میں سونا نہیں ہے اور اس میں ہم جاگیں گے اور سپائیڈرز کو کل کریں گے سو لیٹس سویٹ فالدہ نائٹ بوم ہلا تو چکی ہے بہت جلدی سے اور لیٹس گو ٹو فائنڈ سم سپائیڈرز اور میرے پاس کھانا تو پرا بھائی ہے شیلڈ میرے پاس ہے بس میں مرک نہ جانا سپنڈنگ کا نائٹ میری حیل تم لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہوئی بھی اور میرے پاس بارہ سٹرنگز ہیں اور تقریباً تین یہ سائیڈ سپائیز آئی ہیں اور وہ کہاں ہوں یہ رہے تو اب ہم بنا لیتے ہیں ان کے سکے فولڈنگز 48 بان گیا اور ابھی بچے میں تو وہاں سم کیا کجاب بیجتی ہے تو ابھی ہم لوگ اپنا بچے ہیں مائننگ گریہ کو بنانے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جلدی سے تو سب سے پہلے جتنا بھی سمان کی لسٹہ میں نے بنا لیا ہے ابھی مجھے اس کو اشتہاہ بنانا ہے تو سب سے پہلے جتنا بھی سمان اس کو کلیک کرتے ہیں in 3 2 1 بوم تو اپنا سمان سار کے سارے ہاں پر ریڈی ہو چکا ہے جو سمان نہیں وہ وہ تھا تھوڑا بہتے گلو سٹون اور ریڈ سٹون لنفوں کے بتاک اس کولی میں آیا نہیں ہو اور جلدی سے جلدی سے جلدی سے واپس چلتے ہیں بھائی سب اپنے بلڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جتنا سمان نہیں ہونے والا اس کے لئے میں ٹیمپری ڈیٹ لگا لوں گا اور ملہ پتہ چل دے گا کیا ریموو کرنا ہے سب سے پہلے میں اس چیز کو ریموو کرنا پڑے گا اور سوری بہت اور بھی ڈیٹ پلیش کرنی پڑے گا تو میں اس سے ڈیٹ کم پڑھ سکتے ہیں ہم سوچوڑا کل کرنوں گا تو سب سے پہل جتنا بھی فائل سمانے جو مجھے نہیں چاہیے وہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں اور ابھی تک میری میں پری بھی ہی اتنی ساری ہو جو میں نے کلکی سے بنا لی تھی اور جتنا بھی ضروری سمان اس کو واپس سے میں اپنی انوینٹری میں لکھ لیتا ہوں اور ابھی ہمارا اس پورا پورا صاف ہو گیا اور ابھی میں چلتا ہوں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں بنانے کے لئے تو یہاں پہ اتنا سارا موسی کپسٹرنے جلدی سے لے لیتا ہوں یہ اپنے آگے کام آئے گا موسیقی تو یہاں ابھی میرا پوڑا کا پوڑا ہو جو تھا مائننگ ہو ناثری پڑھر تھیار ہو چکے تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ مجھے تو بہت پیارا لگ رہا ہے بھائی کیا یہ لوک ہے لیکن اس کے لئے مجھے دو گھروں کو توڑنا پڑ گیا تھا کیونکہ وہ اس کے بیچ میں آ رہے تھے اور مجھے لگتا اس کو توڑنے کے اتنا فائدہ ہوا ایک گھر ادھر تھا اور ایک گھر میرا ادھر تھا اور یہ گھر بھی شاید ٹوٹنا پڑے لیکن ابھی ہم نہیں توڑنے والے ہم نے ایک گھر اس کو اپگریڈ کرنا ہے اور یہ بہت مزگلہ ہو رہی بلکل ایک روینڈ فیل آ رہی ہے لیکن میں نے آپ پہ یہ لگا رہی ہے تاکہ ویلجرس اندرنا چلیں گے یہاں پہ لوگ جتنے بھی ویلجرس اندرنا چلیں گے اپنی تو وہ در آتے رہتے ہیں اور مجھے دار ہے کہ وہ چلیں گے یہاں بھی ہمیں ریڈ سٹرون لیمپ لگانا اپنا لیکن ابھی مجھے وہ پتا نہیں بنتا اور میرے پاس ریکس بھی انلوکنی ہوئی تو پروبلم ہونے والی ہے اپنے لئے تھوڑی سی ریکن بہت اچھی بیس پاندری اپنی ابھی آستہ آستہ سارے ویلجرس کے گھر کو بھی چینج کرنے پارٹ ڈیسیننگ کرنی اور بھی بہت کچھ ہے یاد تم لوگ ابھی جاؤ اور تم مجھے کمنٹ بھی کرو میرے کچھ آئیڈیا تو نیو نیو تاکہ میں ان پہ بھی کام کروں اور اگلی ویڈیو میں ہم لوگ نظر میں جائیں گے تھوڑا بہت ایکسپور کریں گے لیٹس سیکھ کیا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے پاس اتنا ہی ملتے ہیں نہ ملک سکتے ہیں ویڈیو میں تب تک لئے بائی بائی